ڈلی کے مکھی منتری اور رام آدمی پارٹی کے سنیوجک اروند کیجریوال راملیلہ میدان میں ہنکار بھرنے جا رہے ہیں پورے ہندوستان کی نظریں ٹکی ہیں کہ اروند کیجریوال کیا کہنے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں نمستے میں راشد بارہ سال کے بعد راملیلہ میدان میں ایک بار پھر سے اروند کیجریوال نظر آئیں گے بارہ سال پہلے اگر آپ میں سے کئیوں کو یاد ہو سال دوہزار گیارہ میں انہا اندولن کے وقت میں پہلے جنتر منتر اس کے بعد راملیلہ میدان میں اندولن ہوا لوکپال اندولن کے لیے اروند کیجریوال نے تب انکار بھری حالانکہ نہ تو انہا اندولن رہا نہ ہی لوکپال کی آواز رہی اب ستہ ہے سیاست ہے دلی کے مکھی منتری ہیں عام آدمی پارٹی کے سنیوجک ہیں راملیلہ میدان میں کیا بولیں گے سبھی کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں کیندر کے ادھیا دیش کے خلاف ہیں اروند کیجریوال پچھلے تین ہفتے میں زبردست لامبندی کی ہے اروند کیجریوال نے شرط پوار ادھر تھاکرے ہیمن سورین نیتیش کمار اکھیلیش یادو ان سبھی سے ملاقات کی ممتہ بنر جی اور ادھیا دیش کے ویروت میں سبھی کو لامبند کرنے کی کوشش کی اروند کیجریوال جانتے ہیں کہ لوگ سبھا سے ایک بار کے لیے تو پھر بھی ادھیا دیش پاس ہو جائے گا لیکن راہ سبھا سے پاس ہونا بہت مشکل ہے مشکل اس لیے ہے کیونکہ راج سبھا میں انڈی اے کی طاقت بھارتی جنتہ پارٹی کی طاقت بہت کم ہے ادھیا دیش تب تک قانون نہیں بنے گا جب تک لوگ سبھا کے بعد راہ سبھا سے پاس ہو کر کے راشتر پتی تک نہیں جائے گا لیکن آج راملیلہ میدان میں اروند کیجریوال صرف ادھیا دیش کا ویروت نہیں کر رہا ہے خبر کو اگر آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو پتا یہ چلے گا کہ راملیلہ میدان میں دراصل دوہزار چوبیس کی بگ پکچر دکھانے کی کوشش ہے دوہزار چوبیس سے پہلے اپنا شکتی پردرشن کرنے کی کوشش ہے اروند کیجریوال کو یہ پتا ہے کہ اب راشتر پارٹی کا درجہ پا چکے ہیں ڈلی میں سرکار ہے پنجاب میں سرکار ہے گجرات میں اچھے خاصے ووٹ بٹو رہے ہیں راشتر پارٹی کا درجہ ملا ہے ہمارچر پردیش میں بھی اپنی تال ٹھوکی ہے گوہ میں بھی اپنی پریزنس درج کرائی ہے یو پی میں بھی پچھلے نگر نگم چناؤں میں ووٹ بٹو رہنے کی کوشش کی ہے لہذا راشتر پتل پر اپنے آپ کو یہ بتایا جائے کہ بی جے پی ورسز کانگریس کا نیریٹیو دوہزار چوبیس میں نہیں ہے بلکہ بی جے پی ورسز آم آدمی پارٹی کا نیریٹیو ہے کمل ورسز چھاڑو کے چناؤچین کا نیریٹیو ہے اور یہی نیریٹیو سچ کر کے فائنلائز کر کے گڑھنے کی کوشش میں ہے اروند کیجریوال نمستے